اسلام علیکم بھی کہا جاتا ہے اس خطناک کھیل کی شروعات نیوزی لینڈ سے ہوئی اس میں ایک آدمی کو بٹھا کر اسے سیفٹی کیبل کے ذریعے اچھی طرح سے بان دیا جاتا ہے پھر اس کی چیئر کو آگے پیچھے کر کے اسے ڈرائے جاتا ہے اور اسی طرح ڈراتے ہوئے اس آدمی کو 350 فٹ گہرائی میں ایک چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ آدمی صرف ایک رسی کے سہادے جولنے لگتا ہے یہ کھیل کتنا خطناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں نمبر دو پر آتا ہے بیس جمپنگ اس کھیل میں انچی انچی امارتوں اور ٹاور کے اوپر سے ڈرائیو لگائی جاتی ہے یہ ڈرائیو بلکل فری ڈرائیو ہوتی ہے جس میں یہ لوگ کسی بھی سیفٹی چیز سے اٹیچ نہیں ہوتے لیکن ڈرائیو لگاتے وقت ان لوگوں کے جسم پر پیرا شوٹ بندہ ہوتا ہے اس پیرا شوٹ کو لینڈنگ سے پہلے ٹھیک وقت میں کھولنا ہوتا ہے اگر لینڈنگ سے پہلے پیرا شوٹ نہ کھولے یا پھر اسے کھولنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے تو یہ جمپ ان لوگوں کے لیے آخری جمپ ہوگا نمبر تین پر آتا ہے ریور آفٹین دوستو یہ کھیل دکھنے میں ہی بہت خطرناک ہے اس کھیل میں کچھ لوگ بوٹ پر بیٹھ کر ندی کے تیز بہاؤ کی الٹی جانب بوٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے کئی بار ان کی بوٹ پلٹ بھی جاتی ہے جس میں یہ لوگ پوری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں کئی بار اس کھیل میں ہوئے بڑے ہاسوں کی وجہ سے کئی لوگ اپنے جان بھی گوا چکے ہیں دوستو اس طرح کے کھیلوں سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے نمبر چار پر آتا ہے ویلکن او سرفنگ یو ایس کے لوگ نے جوالہ مخی کی راہ کے اوپر سرفنگ کرنے کا ایک نیا خیل اجاد کیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ لوگ ایک ایکٹیو یا پھر بند ہو چکے جوالہ مخی پر چڑھائی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے ایک فلائنگ بورڈ پر بیٹھ کر کافی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف آتے ہیں نیچے آتے وقت ان کی سپیڈ سو کلومیٹر پر ہو سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اتنی سپیڈ کی وجہ سے کئی بار یہ لوگ فلائنگ بورڈ سے فسل بھی جاتے ہیں اور بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں نمبر پانچ پر آتا ہے فری فالڈ روپ دوستو اس خطناک خیل کی اجاد ڈینمارک میں ہوئی اس میں ٹاور پر ایک آدمی کو کیبل کے ذریعے لٹکا کر اسے ایک جٹکے کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ آدمی کافی تیزی سے نیچے لگ نیٹ پر آ کر گرتا ہے یہ خیل کتنا خطناک ہے اس کا اندازہ آپ اسے خود دیکھ کر لگا سکتے ہیں اگر بائی چانس یہ نیٹ پھٹ جاتا ہے تو اس میں آدمی کا زندہ بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے نمبر چھے پر آتا ہے مونٹین ٹریکنگ اس خیل میں بھی کچھ لوگ اپنے جوش کو عزمانے کے لیے سیدھے کھڑے پہاڑوں پر چڑھتے ہیں ان خطناک پہاڑوں کا سبھی راستے ایٹی ڈگری کے اینگل پر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی جگہوں پر تو راستے پوری طرح سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی جگہوں پر راستے اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ صرف آپ کو کچھ انچ چوڑے لکڑی کے پلیٹ فرم پر ہی پیر رکھ کر چلنا پڑتا ہے ان تنگ راستوں سے چڑھتے اور اترتے وقت آپ کی صرف ایک ممولی سی گلتی آپ کو موت کے مون تک پہنچا سکتی ہے اور ساتھ پر آتا ہے بیجنگ جمپنگ دوستو یہ بھی کوئی عام کھیل نہیں ہے اس میں بھی لوگ کافی انچائی والی جگہوں سے صرف ایک رسی کا سہارے جمپ لگاتے ہیں اور اپنی حمد کو عظماتے ہیں اس میں جمپ کرنے سے پہلے آدمی کے پیروں میں ایک سیفٹی کیبل باندھی جاتی ہے اس کے بعد لوگ اپنے پلیٹ فارم سے نیچے کی طرف کود جاتے ہیں اور کودنے کے بعد رسی کا سہارے جھولنے لگتے ہیں صرف ایک رسی کے بروسے پر کھیل لے جانے والا یہ کھیل کتنا خطناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر لگا سکتے ہیں نمبر آٹھ پر آتا ہے ویننگ سوٹ فلائنگ دوستو اس کھیل میں ایک خاص خزم کا سوٹ پہن کر ہزاروں فٹ انچائی والی جگہ سے ڈرائیو لگائی جاتی ہے اس ویننگ سوٹ کی وجہ سے انسان پرندوں کی طرح اٹھ پاتا ہے اور اڑتے وقت اس آدمی کی سپیڈ ڈیڑھ سو کلومیٹر پر ہو سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اتنی سپیڈ میں اگر کوئی انسان کسی چٹان سے ٹکراتا ہے تو اس کے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اس کھیل کے اتنا خطناک ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کا مزا لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ اس کھیل کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو دوستو ان میں سے کون سا خیل آپ کو سب سے زیادہ خطناک لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹیو ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا آج کے لئے بس اتنا ہی ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی